السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب انشاءاللہ ہم لوگ تاریخ بن امیہ سریز میں پچاسوں پرگرام کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم لوگ دیکھیں گے اسپین کی فتح تو یہ کس زمانی کی بات ہے؟ یہ سات سا بارہ عیسوی بانوے ہجری کی بات ہے اسپین کس نے فتح کیا تھا؟ تاریخ بن زیاد نے موسیٰ بن نسیر کی گورنری میں اور خلیفہ گندہ ولید بن عبد الملک اس سے پہلے ہم لوگ دیکھیں دیں کہ ولید کو کافی بہترین بہترین سپہ سالار میں یسر ہوئے تھے ایک تو ان کے چچا تھے بھائی تھے مسلمہ بن عبد الملک جو شمالی علاقہ کو سمالے ہوئے تھے ایک مشرقی علاقے کے لئے حجاج بن یوسف اور افریقہ کے لئے موسیٰ بن نسیر تو حجاج بن یوسف کی قیادت میں محمد بن قاسم نے سندھ کو کیسے فتح کیا؟ یہ پچھلی ویڈیو میں ہم لوگ دیکھے تھے اب ہم لوگ دیکھیں گے کہ یورپ میں موسیٰ بن نسیر کی گورنری میں تارک بن زیاد نے کیسے فتح کیا؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کہ آپ دیکھیں تو یہ سمجھے کہ دمشق میں بنو میاں کی دار الخلافہ اور یہاں پر تونس میں قیروان تھا تو یہاں پر افریقہ کا جہاں سینٹر تھا اور موسیٰ بن نسیر یہی پہ تھے اور یہ سمجھے کہ جبلتارک اسٹیٹ اسٹیٹ آف جبرالٹر اور یہاں پر ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا تنجا اور یہاں پر ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا سبتا اس کا انگلیش نام جہاں سیوٹا ہے سی ای یو ٹی اے سیوٹا سبتا اس کو بولتا ہوں اور یہ پورا علاقہ کو بولتے تھے آئی بیرین پیننسولا آئی بیرین پیننسولا میں ابھی آج کے دور میں دو کنٹی یہاں پر پرتگار یہاں پر اسپین تو ہوا کیا کہ یہاں پر رومن امپائر کی حکومت رہتی تھی لیکن چار سو اٹھارہ اسوی میں ایک قبیلہ وجود میں آیا ویسی گوث ویسی گوثک ویسی گوثک قبیلہ یہ رومن امپائر سے چھین کر کے آئی بیرین پیننسولا پر حکومت قائم کر لیا تب کب آئے چار سو اٹھارہ ہی میں اور ان کی ختم کب ہوگی سات سو بارہ میں تو تقریباً تین صدی ہے تو تین صدی میں کوئی بھی قوم جو ہے اروج ارزوال سے دوچار ہو جاتی ہے تو یہ سمجھے کہ ان کا جہاں یہاں سے شروعات ہوا اور یہ ساتوی صدی ان کا بہت زیادہ جہاں اروج کرتا اب جیسے یہ سات سو بارہ ہے تو یہ کہلائے گا آٹھوی صدی یہ چار سو اٹھارہ ہے تو یہ کہلائے گا پانچوی صدی تو ایک صدی آگے صدی جب بولتے ہیں تو ایک آگے لگا دیتے ہیں تو یہ آٹھوی صدی میں اگر آپ سے پوچھے کوئی کہ اسپین کب فتح کیا مسلمانوں نے تو آٹھوی صدی میں ویسی گوت قبیلے نے کب فتح کیا تو پانچوی صدی میں تو پانچوی صدی چھٹی صدی ساتوی صدی ان کا گولڈن اریا تھا لیکن پھر بعد میں زوال آیا تو ففٹی پرسن پریڈ جہاں اروج کرتا ہے پھر زوال سے دوچار ہو جاتی کوئی بھی کام تو یہ سمجھے کہ اپنے زوال سے دوچار قبیلہ تھا تو اس میں کیا ہوا کہ اس کا جو آخری بادشاہ آیا وہ یہودیوں کو تھوڑا سا نوازنا چاہتا تھا لیکن اس زمانے میں کلیساؤں کا بہت زیادہ اختیار تھا اور ایاشی یہ ہے بادشاہوں کے محل میں بھی اور کلیساؤں میں بھی دونوں جگہ ایاشی ہوتی تھی لیکن یہ مذہبی لحاظ سے بہت پکڑ رکھتے تھے کلیسا والے اور کلیسا والے اپنے ایک اشارے میں بادشاہوں کو بھی جہاں گٹ آؤٹ کر سکتے تھے تو یہ جو وی سی گوت کا بادشاہ تھا آخری بادشاہ اس نے سوچا کہ تھوڑا سا کلیسا کے اختیارات کو کم کیا جائے اور یہودیوں کو بھی تھوڑے سے بنیادی حقوق دیے جائے اس سے کلیسا والے ناراض ہو گئے کیونکہ کلیسا والے بہت زیادہ جلتے تھے چڑھتے تھے یہودیوں سے وہ سوچتے تھے کہ ہمارے گوڈ کو عیسیٰ علیہ السلام کے ان لوگوں نے نہیں سولیدی ہے یا دلوائی ہے اس لحاظ سے وہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے لیکن یہودی لوگ جو ہے کاریگر وغیرہ رہتے تھے ٹیلنٹڈ رہتے تھے تھوڑا پیسے والے بینکر رہتے تھے تو ان سے ضرورت رہتی تھی بادشاہوں کو تو وہ تھوڑا سا محال گرکتے تھے لیکن کلیسا والے دیکھنا نہیں چاہتے تھے تو یہ وی سی گوت کا جو آخری بادشاہ تھا اس نے تھوڑا سا نوازنا چاہا کلیسا کو تھوڑا سا حکومت سے تھوڑا سا دور رکھنا چاہا اس سے وہ لو ناراض ہو گیا ناراض ہو گیا تو ایک سمجھے کہ جرنیل تھا تو بادشاہ کو ہٹا کر کے جرنیل کو بیٹھا دی اس بادشاہ جرنیل کا نام کیا تھا روڈیرک تو یہ روڈیرک جو تھا بادشاہ روڈیرک بھی بولتے ہیں تو یہ بادشاہ اس قبیلے کا نہیں تھا نہ اس قبیلے سے اس کا دور دور تعلق تھا ایک جرنیل تھا جیسے تارک بن زیاد جرنیل تھے بربر قبیلے سے تھے عرب نہیں تھے ویسے ہی اس کو اردو میں جو ہے روڈیرک بولتے ہیں روڈیرک یہ لکھا ہوا ہے تو اس سے وی سی گوت کے جو شہزادے تھے وہ چڑھتے تھے اور موقع کے انتظار میں رہتے تھے لیکن یہ کسی طرح کلیسہ کے سپورٹ سے ہسپانیا کے حکومت قائم کر لیے تھے اب اس زمانے میں رومن امپاروالے اس کو ہسپانیا بولتے تھے اب مسلمان اس کو اندلس بولتے تھے اندلس کیوں بولتے تھے کیونکہ یہاں پر جو قبیلہ آباد تھا اس کا نام تھا وندلس تو وندلس سے اندلس بن گیا پیار سے مسلمانوں اندلس اندلس بولتے تھے تو اب ہوا کیا کہ اس کے بہت سارے گورنر وغیرہ تھے تو یہاں پر یہ سبتہ ہے یا سیوٹہ ہے یہاں پر ایک کے اس کا گورنر تھا اس کا نام تھا جولین کاؤنٹ جولین کاؤنٹ جولین جہاں سمجھے جولین سیوٹہ یعنی حاکم سیوٹہ اکاؤنٹ اس کا نام تھا سمجھے یہاں پر گورنر تھا اور یہاں پر ریڈرک بادشاہ ریڈرک کا جہاں حکومت تھی تو وہاں پر جہاں ایک طریقہ یہ تھا کہ بادشاہ جہاں جو اتنے بھی سپہ سالار وغیرہ ہوتے تھے یا پھر گورنر وغیرہ ہوتے تھے یا دور دراز علاقے کے حاکم وغیرہ ہوتے تھے ان کے لڑکے اور لڑکیوں کو وہ اپنے شاہی محل میں پرورش دیتے تھے اب بتاتے یہ تھے کہ ہم اس مقصد سے دے رہے ہیں تاکہ شاہی محل میں ان کی پرورش ہو سکے لیکن اصل مقصد کیا ہوتا تھا کہ اگر دور دراز کا کوئی بھی سپہ سالار ہو یا حاکم ہو اگر وہ بغاوت کیا تو ان کے بچے ہمارے پاس ہوسٹج رہیں گے تو اس ڈر سے وہ لو بغاوت نہیں کریں گے تو اس قانون کے تحت یہاں پر جو جولین کاؤنٹ تھا اس کی بچی یہاں پرورش پا رہی تھی لا کعوہ تو یہ جب وہاں گئی ہے تو وہ جو بادشاہ تھا روڈریک وہ اس پر فیدا ہو گیا اور اس نے زبردستی اس کے ساتھ بدکاری کر دی تو وہ بہت زیادہ غصے ماغے تو اس نے باپ کو خط لکھا کہ ہمارے ساتھ بادشاہ جو بنا ہے ابھی نیا نیا اور یہ ابھی ساتھ سا دس میں ہی بنا تھا تو اپنے باپ سے بول دی کہ اس نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کیا ہے وہ جو ہے جولین کاؤنٹ جو تھا وہ گیا اور موڑ بنا لیا کہ اب اس کے تختہ ہم پلٹ دیں گے تو کسی بہانے سے گیا کہ ہمارے بیوی بیمار ہے تو ہم کو ہماری بچی کو تھوڑا جانے دو بیمارداری وغیرے کرے گی اور اس کے بعد جیسی بیوی ٹھیک ہو جاگی تھی پھر یہ بچی آ جائے گی تو اس لحاظ سے کسی دہرہ و شاہی محل سے بچی کو نکلوا لیا اس کے بعد اس نے آ کر کے بات کیا تارک بن زیاد سے تارک بن زیاد نے کہا کہ یہ بلکل الگ کانسٹینینٹ ہے تو آپ کو جو ہے موسیٰ بن نسیر سے بات کرنی پڑے گی کیونکہ ان کے ہم گورنر ہیں تو پھر موسیٰ بن نسیر کے پاس آیا موسیٰ بن نسیر نے کہا کہ یہ بڑا مہم ہے ایک نیا فرنٹ ہے یورپ کا تو آپ مجھے اجازت لینی پڑے گی سینٹر سے ولید سے کہا ٹھیک ہے اور اس نے جہاں جولین کانڈ جہاں اس نے بھرپور مدد کا وعدہ کیا کہا کہ ہمیں پورا ایریا معلوم ہے کشتیاں ہم فرام کر دیں گے سب چیز اور سارے راز و نیاز جاسوس ہی سب بتائیں گے تو ولید سے انہوں نے اجازت مانگی تو ولید جہاں ہاف آٹرلی اجازت دے دیا کہا کہ سمندری سفر ہے انہوں نے کہا سمندری سفر نے بس بارہ میل کا جہاں ایک نیرو پیسج ہے بس پار کیے کہ اندلس میں پہنچ جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تھوڑا ہوشیاری سے جاؤ تو اس طرح سے موسیٰ بن نسیر اپنے ایک غلام کو چار پانس سا فوج دے کر کے بھیجے کہ پہلے جاسوس ہی کر کے آؤ ورنہ کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جولین کاؤنٹ کوئی جاسوس ہو اور ہم لوگوں کو فسوانا چاہ رہا ہو تو اس غلام کو بھیجے جس کا نام طریف تھا تو یہ جب گئے ہیں تو ان کو واقعی میں ماحول ادم سازگار نظر آیا کہ اٹریکشن بہت زیادہ تھا وہاں پر سرسبد و شادابی وغیرہ بہت زیادہ تھی اور وہاں پر توافل ملوک ہوئی تھی یعنی قوم یونائٹ نہیں تھی ڈیوائٹ تھی اور حوصلہ وغیرہ جیسے زوال امت کہہ رہتا ہے نام عاملہ جیسے آج کل ہم لوگ مسلمانوں کا ہے تو اس طرح ریپورٹنگ دیا تو پھر موسیٰ بن نسیر تیار ہو گئے تو تارک بن زیاد کو سات ہزار کا لشکر دیئے اور یہ جو ہے جولین کاؤنٹ نہیں کشتی فرام کی چار یا آٹ کشتیاں فرام کی تو یہ سب سمجھے کہ یہاں سے پھر یہ اسٹریٹ پار کر کے یہاں پہ اترے اسی وجہ سے یہاں پر ایک جگہ ہے جو جبرالٹر کہلاتا ہے جبلت تارک تو جبرالٹر یہ تارک بن زیادی کے بدلتے بدلتے نام ہے اور یہ اسٹریٹ آف جبرالٹر بھی انہی کے نام پر ہے تو یہاں پر جب لینڈ کیے ہیں تو اس کے بعد وہ جو بادشاہ روڈرک تھا اور اس کا کیپیٹل سمجھے یہاں پر تلی تلا میں تھا تلی تلا لیکن وہ کسی مہم کے غرص سے وہ شمال میں گیا ہوا تھا تو یہ آرام سے یہاں پر لینڈ کیے اور پھر ایک جھڑپ ہوئی جو اس کے باڈی گارڈ وغیرہ سیفٹی کے لیے تھے لیکن وہ فوراں آگے بڑھتے چلے گئے اور جا کر کے ان لوگوں کا آدمی جو تھا اس نے بادشاہ کو خبر دیا کہ ایک بہت بڑی فوج آگئی ہے اور وہ تو ایسے ہیں ویسے ہیں عجیب وہ نقشہ سمجھ جین اور بھوت کا نقشہ پیش کر دیا کہ ہم تو کبھی دیکھے ہی نہیں آپ بھی کبھی نہیں دیکھے وہ لوگ ہم کو کبھی نہیں دیکھے پتہ نہیں کہاں سے کون قوم آگئی ہے تو یہ آدمی جو بادشاہ راڈرک جو تھا وہ اپنی مہم چھوڑ کر کے ادھر آیا اور وادی لکہ میں ایک لاکھ کی فوج لے کر کے آگیا اور ایک لاکھ کی فوج اور ادھر موسیٰ بن نسیر نے پانچ ہزار کی فوج اور بھیج دیئے تو بارہ ہزار کی فوج آگئے تو بارہ ہزار کی فوج یا ایک لاکھ کی فوج تو تقریباً آٹھ مونہ زیادہ معاملہ تھا تو اسی میں آتا ہے کہ تارک بن زیاد نے پھر کہا کہ جا کے کشتیاں جلا دو تب جمعیں گی قدم جزیرے میں جب جلا دو گے کشتیاں لوگو تاکہ واپسی کا راستہ ختم اب یا تو غازی بنو یا شہید بنو do and die جس کو ایکچوال انہوں کہتے ہیں اور پھر وہ اتنی جاندار تقریر کیے کہ پوری تاریخ میں وہ تقریر یہ ہے اب بولے سب سے پہلے آگے میں رہوں گا اب تم میں ہمارے پیچھے رہنا اور پھر اس کو فضح کرنا ہی کرنا ہے تو یہ اللہ کے نام پر جہاں ٹکرا گئے ہیں تو آٹھ روز تک جہاں جنگ چلی 28 رمضان المبارک 91 ہجری سے جہاں 92 ہجری سے معاملہ شروع ہوا ہے اور شوال میں آٹھوے دن جہاں بادشاہ راٹرک جہاں مارا گیا تو اس میں کیا ہوا کہ دریا کی کنارے لڑائے ہو رہے تھے یہ لوگ بھگدر مچ گئے اور بھاگے تو اکثر و بیشتر جہاں دریا میں ڈوب کے ہی مر گیا اور بادشاہ راٹرک بھی جہاں دریا میں ڈوب کے مر گیا اور آج تک اس کی لاش نہیں ملی سب لوگ انتظار کرتے رہ گئے پھر اس کے بعد جب یہ خبر ملی ہے کہ بادشاہ مارا گیا تو موسیٰ بن نسیر بھی تیرانوے ہجری میں وہ بھی ایک بڑی فوج لے کر کے آئیبیرین پیننسولا میں آگئے پھر تو دونوں نے جو مل کے جو ہے موسیٰ بن نسیر اور تارک بن زیاد جو جہاں جیتنا شروع کیا ہیں تو غرناطا کرتبا تلیتلا جیتے جیتے یہاں تک کوہ پیرنیز تک پہنچ گئے جو فرانس اور اسپین کا بورڈر ہے اب وہاں پہنچ کر کے ولید بن عبد الملک کو بولے کہ آپ اجازت دیجئے ہم تو اجازت سے اسپین آئیبیرین پیننسولا کے لئے تھے اب تو یہ جیت گئے اب آپ اگر اجازت دیتے ہیں تو آگے ہم اس فرانس کو فتح کرتے ہوئے پورا بلکان ہوتے ہوئے قسطنطنیہ فتح کر کے شام میں داخل ہو جائیں گے لیکن عبد الملک نے کہا نہیں ابھی بس کرو جتنا جیتے ہو اتنا ہی ادھر سے یہاں پہ اپنا نائب بنا کر کے اور افریقہ کے راستے ہمارے پاس واپس آؤ اپنا بیٹا عبدالعزیز نام تھا ان کو گورنر بنا دیئے اور تاریخ بن زیاد کے جگہ پر اپنے ایک دوسرے بیٹے کو بنا دیئے اور قیروان میں اپنے ایک تیسرے بیٹے کو گورنر بنا دیئے اور پورا ساز و سامان لے کر کے دمشق پہنچے لیکن جب پہنچے ہیں تو یہ سمجھے پورا فتح کرنے میں دو تین سال لگ گئے جب یہاں پہ پہنچے ہیں تو پتا چلا کہ ولید کا انتقال ہو گیا تب اس کے بعد ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا وہ آگے بتائیں گے